اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَ النَّبِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا اور جتنے فرقیں ہیں اہلِ کتاب کے سو عیسہ پر یقین لائیں گے اس کی موت سے پہلے اور پیامت کے دن ہوگا ان پر گواہ یہودیوں کے ان جرائم کا تذکرہ چل رہا ہے کہ جو جرم ان کے ملعون ہونے کا ان کی زلت کا ان کی رسوائی کا سبب بنیں اللہ رب العزت نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اب تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتے ہیں یہودی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ہی نہیں مانتے اور عیسائیوں میں دو فرقیں بن گئے ایک فرقہ تو وہ کہ جو ان کے بہکاوے میں آ گیا اور انہوں نے بھی یہ یقین کر لیا کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکایا ہے اور وہ سولی پر لٹک گئے عیسائیوں کی بہت بڑی تعداد آج بھی ایسی ہے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر لٹکا دئیے گئے اور ہمارے تمام گناہوں کا کفارہ بن گئے اسی لئے سال کے اندر ایک دن آتا ہے پچیس دسمبر پچیس مسڈے وہ کہتے ہیں کہ آج کے دن عیسیٰ علیہ السلام فاسی پر لٹک گئے اور ہمارے گناہ تمام ماف ہو گئے اس لئے وہ اس دن خوب شراب پیتے ہیں زینہ کاری کرتے ہیں جتنا گناہ ان سے ہو سکتا ہے خوب کھل کر کرتے ہیں تو عیسائیوں نے اپنا عقیدہ خراب کر لیا اور ایک فرقہ عیسائیوں میں ایسا بنا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں اتنا غلو کرنے لگا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا اور خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا تو نہ یہودی صحیح لائن پر ہے اور نہ عیسائیوں کے دونوں فرقے صحیح لائن پر ہے لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ عیسائیوں کو ایمان لانا پڑے گا یہودیوں کو ایمان لانا پڑے گا اور جو یہودی ایمان نہ لائے گا جو عیسائی ایمان نہ لائے گا اس کو مرنا پڑے گا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِمْ مِّنْ أَحْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَ النَّبِهِ قَبْلَ مَوْتِي اور جتنے فرقے ہیں اہل کتاب کے سو عیسیٰ پر یقین لائیں گے اس کی موت سے پہلے بارے میں علماء مفسرین نے دو طرح سے تفسیر کی ہے ایک تو قبل موتی ہی کی زمین لوٹائی ہے عیسائی اور یہودی کی طرف یعنی ہر یہودی اور ہر عیسائی جب مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے سامنے حق اور باطل واضح ہو جاتا ہے جو کافر مرتا ہے مسلمان مرتا ہے سب کے سامنے واضح ہو جاتا ہے کہ میں کیسی موت مر رہا ہوں جو مسلمان ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے کہ اللہ سے ملاقات کا وقت آگیا ایک اللہ والے تھے ان کے پاس موت کا فرشتہ آیا ملک الموت اور انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے مجھ کو بھیجا ہے کہ تمہاری روح قبض کرلوں انہوں نے کہا کہ آجا بہت بہت مبارک ہو آئیے آئیے تصریف لائیے میں تو چالیس سال سے آپ کا انتظار کر رہا تھا اس لیے کہ موت کے بعد مجھ کو اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے تو موت جب آتی ہے انسان کے اوپر حقیقت کھل جاتی ہے کہ میں کیسی موت مر رہا ہوں تو جب یہودی اور عیسائی کا انتقال ہونے کے قریب ہوتا ہے تو وہ اور باطل کو اپنے سامنے دیکھ لیتے ہیں جو حق ہوتا ہے وہ بھی ان کے سامنے ہوتا ہے جو باطل ہوتا ہے وہ بھی ان کے سامنے ہوتا ہے اس لیے وہ اس وقت ایمان لانے کی کوشش کرتے ہیں اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں ہوتا جیسا کہ فرعون جب غرق ہو رہا تھا تو اس نے کہا کہ جب وہ غرق ہو رہا تھا اس نے کہا کہ میں بھی اسی رب پر ایمان لاتا ہوں کہ جس رب پر بنو اسرائیل ایمان لائے اس رب کے علاوہ کوئی رب نہیں اور میں تو مسلمان بن جاتا ہوں اللہ فرماتے ہیں آل آنا وقد عاصیت قبل وکنت مجل مفسدین تو تو ظالم نافرمان تھا اس سے پہلے اگر تو توبہ کرتا تو قبول ہو جاتی لیکن اس وقت کا ایمان اس وقت کی توبہ کوئی قابل قبول نہیں ہے اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ انسان توبہ کریں کل کے بجائے اب کا آج کریں اور آج کے بجائے اب کریں اس لیے کہ پتہ نہیں کہ موت کب آجائے کب موت کا ڈیرہ آن بسے اور اس کو محلت بھی نہ ملیں تو اس لیے وہ ایمان لاتے ہیں اور دوسری تفسیر جس کو اکثر صحابہ کرام تابعین کی بڑی جماعت نے تحی حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے روایت میں ہے عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال لینزلن ابن مریم حکاما عدلا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم قیامت سے پہلے ایک حاکم عادل بادشاہ بن کر دنیا کے اندر تشریف لائیں گے فَلْيَقْتُلَنَّ الْدَجَّالِ اور وہ دجال کو قتل کریں گے وَلْيَقْتُلَنَّ الْخِنزیرِ اور خنزیر کو بھی قتل کریں گے وَلْيَقْسِرَنَّ السَّلِيبِ اور سلیب کو توڑیں گے وَتَكُونُ السَّجْدَتُ وَاحِدَتٌ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور تمام کے تمام لوگ مسلمان ہوں گے اور سجدہ صرف ایک رب کے سامنے کیا جائے گا کفر اپنے تمام جزئیات سمیت توڑ دیا جائے گا ختم کر دیا جائے گا تو اس سے پہلے یہ سب کے سب ایمان لائیں گے جو ایمان نہیں لائیں گے ان کو قتل کر دیا جائے گا چنانچہ یہ بہت بڑی نشانی ہے قیامت کی کہ عیسیٰ ابن مریم تشریف لائیں گے علماء نے لکھا ہے کہ دمشق کے اندر جو جامعہ محضر امعوی ہے اس کے شرقی مینارے پر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے جو آج بھی دمشق کے اندر موجود ہے اس کا نام آج مینارت المسیح ہے جو اس کا نام ہے اس کا نام ہے مینارت المسیح اور اس کا رنگ سفید ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فجر کی نماز کے کھڑا ہونے کے وقت تشریف لائیں گے اور تکبیر کہی جا چکی ہوگی امام مہندی نماز پڑھانے کے لئے بلکل تیار ہوں گے پتا چلے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے یہ نہاں دھو کر تشریف لائے ہوں آئیں گے امام مہندی پیچھے ہٹنے کی کوشش کریں گے کہ ایک نبی ہے اگرچہ وہ اس وقت نبوت کی یعنی نبوت کے ساتھ نہیں آئیں گے نبی تو وہ ہے ہی لیکن ان کا قانون لاغو نہیں ہوگا قانون تو لاغو نبی علیہ السلام ہی کا ہوگا وہ ایک امتی بن کر اس دنیا کے اندر تشریف لائیں گے سنانچہ امام مہندی ان کی عظمت کی وجہ سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کریں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو کہیں گے کہ نماز تم پڑھاؤ اللہ رب العزت نے تم کو عظمت دی ہے تم کو مقام دیا ہے تو یہ ایک عجیب بات ہوگی کہ امت محمدیہ کا ایک فرد اس کے پیچھے ایک نبی نماز پڑھ رہا ہوگا یہ بھی نبی علیہ السلام کی ایک شان ہے اور ان کی امت کی ایک شان ہے نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ خطبہ دیں گے اور خطبے میں یہ رشاد فرمائیں گے کہ انشاءاللہ جس کام کے لئے اللہ رب العزت نے مجھ کو بھیجا ہے اب ہم اس کام کے لئے تیار ہیں اور دنیا کے جو مخلص مسلمان ہوں گے جو مخلص مجاہدین ہوں گے اللہ رب العزت ان کو یہ مقام آتا فرمائیں گے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جہاد کریں گے اور دجال جو ایک سال چکر لگانے کے بعد اور ایک سال پوری دنیا میں اپنا جال پھیلانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس ظالم لعین کو مقام لدھ میں پتل کر دیں گے مقام لدھ کہاں ہیں یہ اسرائیل کی جو رازدھانی ہیں تل عبیب اس کے پاس تقریباً 75 یا 78 کلومیٹر کے دور یہ ایک مقام ہے اور وہاں پر ہوای اڈہ ہے کہ ہر طرح کی ٹیکنالوجی سے وہ لیس ہے وہاں سے میزائل بھی اڑتے ہیں وہاں سے جنگی جہاز بھی اڑتے ہیں اور دنیا کی سب سے ایکٹیو فورس وہاں پر موجود ہے وہ کیوں لگائی گئی ہے کیا مقصد ہے ان کا اور اتنے ٹیکنالوجی اور اتنے عربوں خربوں روپے اس ہوای اڈے پر انہوں نے کیوں خرج کیے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہود ہی اس کو اپنا خدا مانتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جب ہمارا خدا آئے گا اور جیسے اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا تھا اسی طرح حدیثوں میں لکھا ہوا ہے نا کہ مقام لدھ پر اس کو قتل کیا جائے گا تو جب عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کرنے کے لئے آئیں گے تو ہم اس کو اٹھا کر میزائل کے ذریعے آسمانوں کے اوپر لے جائیں گے جو چاند پر جا رہے ہیں وہاں جانے کا مقصد کیا ہے ضروریات تو دنیا سے پوری ہو رہی ہے پانی یہاں پر کھانے پینے کی چیز ہے یہاں پر اللہ رب العزت نے انسان کی غزہ تو یہی رکھ دی انسان کی ضروریات تو یہی رکھ دی لیکن جو یہ بار بار تجربے کر رہے ہیں چاند پر جانے کے فلا جگہ جانے کے ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے صرف یہ مقصد ہے کہ ہم اپنے خدا کو بچا لیں گے لیکن یہ خدا کو کیا بچائیں گے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو فتن آسمان سے اتر رہے ہوں گے اس زمانے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ان سب کو توڑ فوڑ دیں گے جو دنیا کا نظام آج چل رہا ہے موبائل فون کا نظام ہوائی جہازوں کا نظام میزائل کا نظام یہ سب کا سب چل رہا ہے سیٹی لائٹ کے ذریعے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک پر ماریں گے اور ساری دنیا کے وہ ٹیکنالوجی ختم ہو جائے گی نہ ہوای جہاز کام آئے گا نہ موبائل کام کرے گا نہ میزائل کام کرے گا عیسیٰ علیہ السلام کے اندر اللہ رب العزت اتنی طاقت عطا فرما دیں گے کہ ان کے موں سے جو ساس نکلے گی وہ ایٹم بم بن کر ان کے اوپر گرے گی جس کے اوپر بھی وہ ہوا لگے گی فوراں وہ قتل ہو جائے گا اور اللہ رب العزت اس کا خاتمہ فرما دیں گے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسی بادشاہت کریں گے کہ کوئی بھی کافر نہیں ہوگا سب قسم مسلمان ہوں گے جو مسلمان نہیں ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا اور اللہ رب العزت اس زمین کے اندر پھر دوبارہ برکتیں رحمتیں نازل فرمائیں گے حدیث مبارکہ میں ہیں کہ اس زمانے کے مسلمان دو رکعت نماز پڑھنے کو دنیا و معفیہ سے بہتر سمجھیں گے آج دنیا کی محبت ہی نے تو ہم کو زلیل و رزوہ کر رکھا ہے لیکن اس زمانے میں مسلمانوں کی دلوں میں دنیا کی کوئی وقعت نہیں ہوگی اور دنیا ان کے قدموں میں ہوگی جیسے صحابہ کرام کے حالات تھی کہ دو رکعت نماز پڑھنا ان کے لئے دنیا و معفیہ سے بہتر تھا اللہ رب العزت نے دنیا کو ان کے قدموں میں ڈال دیا تھا تو اس لئے الحمدللہ سمہ الحمدللہ اسلام اور مسلمان مٹنے والے نہیں ہیں مسلمان کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہیں ارے مسلمانوں کیوں مایوس ہوتے ہو جب اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ تو مسلمانوں کا دوست ہے اور غزو احد کے موقع پر نبی علیہ السلام نے اعلان کروایا تھا جب ابو سفیان نے یہ اعلان کروایا تھا کہ لنا عزا ولا عزا لکم ہمارے لئے تو عزا بت ہے تمہارے لئے کچھ نہیں ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عمر ذرا زور سے اعلان کرو لنا مولا ولا مولا لکم ہمارے لئے ہمارا مولا کافی ہے اور تمہارے لئے کوئی مولا نہیں ہے تو مسلمان کو تو مایوس ہونے کی بلکل ضرورت نہیں ہے جو مسلمان مایوس ہے حالات سے گھبرا رہا ہے وہ ناجائز کام کر رہا ہے مایوسی کفر ہے مایوسی ناجائز ہے مایوسی حرام ہے مسلمانوں اگر ہمارے سامنے حالات ہیں مسکلات ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی علیہ السلام کی مکہ کی زندگی کا مطالعہ کر لیں مدنی زندگی کا مطالعہ کر لیں خدا کی قسم آپ کو نبی علیہ السلام کا وہ زمانہ جو نبوت کے بعد کا زمانہ ہے سکون کی حالت میں نظر نہیں آئے گا آپ کو نظر آئے گا کہ کہیں آپ کے اوپر تھوکا جا رہا ہے کہیں آپ کے مبارک چہرے پر تھپڑ لگائے جا رہے ہیں اور آپ کی بیٹی آپ کے چہرے کو صاف کر رہی ہے آسو آپ کی بیٹی کے آنکھوں سے جاری ہے اور آپ کہہ رہے ہیں بیٹی صبر کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے ہم نے نبی علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ نہیں کیا اس وجہ سے ہم پریشان ہیں حالات کیسے ہیں یہ حالات تو کچھ بھی نہیں ہیں جیسے حالات نبی علیہ السلام پر آئے اسی لئے علماء اللہ والے کسی قسم کا خوف اپنے دل کے اندر نہیں رکھت پاتے ان کو پتا ہے کہ ایمان اور ایمان کے نتیجے میں مننے والی نعمت جنت اور اللہ کی رضا یہ کوئی سستی چیز نہیں ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر نبی کا دشمن بنایا یعنی اللہ کی مرضی یہی ہے کہ میرے بندوں کے دشمن بنے اور میرے بندے ان کی ایزاؤں پر ان کی تکلیفوں پر صبر کریں اور میں ان کو نیمتیں عطا کرو میں ان کو اپنا قرب عطا کرو اس لئے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے لئے مایوسی کی بات نہیں ہے انشاءاللہ زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ کفر اپنے تمام جزئیات سمیتھ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اور انشاءاللہ اسلام غالب آئے گا اسلام غالب آئے گا بایدے بایدے